آداب، نمشکار، جیہن، سرسیکال پیش خدمت ہے، ہفتہ بر پروگرام، ہمیں بھی ہے کچھ کہنا دوستو، ہمارا جو دیش ہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو ہندوستان میں ہے اس میں کمال بہت ہوتے ہیں سر دیکھئے، پہلا کمال یہ ہوا جب سیونٹی سکس میں ہندوستان کی، آزاد ہندوستان کی سب سے بڑی لیڈر اندرہ گاندی وہ خود الیکشن ہار گئی اس کے بعد پھر ایک کمال ہوا سیونٹی سیون میں جنتہ پارٹی کی فارمیشن ہوئی سب کٹھے ہو گئے، اینجی واجپائی بغیرہ مدولے میں بہت بڑے بڑے لیڈر، راج نرائن انہوں نے سب نے مل کر وہاں باپو گاندی کی سمادی پر جا کر قسم بھی کھائی بھی ہم کٹھے رہیں گے اور دیش کے لیے کام کریں گے اور یہ بات بھی پکی ہے، اگر یہ لوگ کٹھے رہتے تو دیش آج ہندوستان ہمارا کہیں کا کہیں ہوتا لیکن پھر ایک کمال ہوا جو سیونٹی سیون میں کمال ہوا اس کمال کو یہ جنتہ پارٹی نے مٹی میں ملا دیا سب ٹوٹ گئے آفس میں سب کی اپنی اپنی ایسپیریشنز تھی تمنائیں تھی، خواہشیں تھی تو وہ سال ڈیٹھ سال سے زیادہ نہیں کٹھے رہ پائے کیونکہ اس میں ہر ایک آدمی پرائیم نیسٹر بننا چاہتا تھا تو پھر وقت گزرتا گیا پھر موڈی جی آئے ایز اے پرائیم نیسٹر وہ بھی ایک کمال تھا ہندوستان کو میں اس وقت ہندوستان میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ نرندر بھائی موڈی کون ہے پہلی مرتبہ انہوں نے لوگ سبا کا الیکشن لڑا پہلی مرتبہ وہ لوگ سبا میں آئے اور پہلی بار ایم پی بن کے وہ سیدھا ہندوستان کے وزیر آزم بنے تو یہ بھی کمال تھا اور اب یہ بھی کمال ہے کہ دس سال سے وہ چل رہے ہیں اور اب یہ بھی کمال ہوگا کہ جو چوبیس میں الیکشن ہے جہاں تک ہم ایک پولٹیکل سمجھ رکھتے ہیں ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب کی بار پھر موڈی جی کی سرکار ہندوستان میں بننے والی ہے ریزن کچھ بھی ہوں ہم اس پہ نہیں بات کریں گے ہم کسی پارٹی کے حق دوستو ایک بات ہم بالکل صاف بتانا چاہتے ہیں نہ ہم کسی کی پارٹی کے حق میں ہیں نہ کسی پارٹی کے ہم خلاف ہیں ہم لوگ جو تین چار لوگ ہیں اس چینل کو صرف تین یا چار لوگ چلا رہے ہیں وہ ہم سب پکے کے پکے ہندوستانی ہے کٹڑ ہندوستانی ہے ہمارا ایم ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس دیش کا کچھ شاید کہیں ہم بھلا کر سکے اور ہمارا تینوں چاروں کا کوئی مقصد نہیں ہے اچھا دیکھئے اب پھر آتے ہیں بائیس میں یہاں پنجاب میں کمال ہوا ایسا کمال ہوا کہ ایک بالکل نئی پارٹی نے پرانی جو روایتی پارٹیاں تھی جیسے اکالی دل تھی یا کانگریس تھی یا بی جے پی تھی ان سب کو اکھاڑ کر پھینک دیا اتنے بڑے بڑے قدوار اتنے بڑے بڑے قد کے لیڈر کیپٹن امریندر سنگھ جیسے ایک کل کے چھوکرے سے اور وہ چھوکرا بھی کون جو تین دن پہلے اپنی پارٹی بدل کے اس عام آدمی پارٹی میں آئے تھا کمال تھا نا یہ دیکھئے وہ خود کیپٹن صاحب خود اس سے انیس ازار ووٹوں سے ہار گئے ایک تفان تھا ایک آنتی تھی ایک کمال تھا اچھا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کمال ہوا کیوں ہم لوگ جو ہیں نا جی جو ہندوستانی ہیں ہم لوگوں میں ایک بات بہت زبردست ہے ہم سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے گا جیسے کہتے ہیں کرشن بھگوان جی آئے یا فلانہ آئے یہاں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا جیسے موزی ہو گئے یا راہل جی ہو گئے یا سٹالن ہو گیا یا ارون جی ہو گئے آئے گا اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایک جادو کا لیمپ ہوگا اللہ دن آئے گا باہر ایک جن جو لوگ مانگتے ہیں سب پورا ہو جائے گا کیونکہ ہم خود نہیں کچھ کرنا چاہتے ہم جو دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اس سے توقعات کرتے ہیں اس سے امیدیں رکھتے ہیں لیکن ہمارا جو فرض ہے ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہم نہیں جانتے جیسے دن میرے دیش میں اس ہندوستان میں اس انڈیا میں اس بھارت میں ساٹھ پرسنٹ لوگ بھی یہ سمجھ گئے کہ بھی ہماری بھی کوئی اب دیش کی طرف ڈیوٹی ہے رائٹ بھی ہیں لیکن فرض بھی ہیں یہ جس دن ہم سمجھ گئے اور فرض اپنے نبھانے لگ گئے تب ہندوستان بزلے گا نہ اس کو اروند بزل سکتا ہے نہ راول بزل سکتا ہے نہ سٹالین بزل سکتا ہے نہ نوین پٹنائک بزل سکتا ہے نہ کوئی اور بزل سکتا ہے اچھا ہم بائیس کی بات کر رہے تھے پنجاب میں آتے ہیں دوستو آج ہم صرف اس سرکار کی دو باتیں کریں گے لیکن دو باتیں کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میرے کو یاد آگئی ابھی کل پرسوں ہم نے پڑا اخواروں میں آیا کہ یہاں جو پی ایس پی سی ال کے جو چیئرمین ہیں ان کو ایک سال کی اس سرکار نے اور اسٹینشن دے دی اچھی بات ہے سر سرکار ہے جو مرضی کرے سرکار کا پریروجیٹیو ہے اس پریروجیٹیو کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے جہاں تک ہم معلومات رکھتے ہیں جو موجودہ چیئرمن صاحب ہیں اچھے آدمی ہیں مہرتی ہیں اور سادے ہیں سمپل ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آنیسٹ بھی ہیں لیکن سر ان کے خلاف ایک دو یا تین کمپلینٹس ویڈ ایفیڈ ایویڈ ان کے ملازموں نے جو ان کے پرانے ملازم تھے کوئی ایسی ہے کوئی ایسی ٹی پینیر ہے ویجلنس میں دی ہوئی ہیں چنڈگڑ بھی دی ہوئی ہیں پچیالے بھی دی ہوئی ہیں ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ وہ انوالو ہیں لیکن سر آپ کا فرض بنتا ہے اگر کوئی بندہ ایفیڈ ایویڈ دے رہا ہے اس کے خلاف کم سے کم کوئی ایک پریلیمبری ایک چھوٹی سینکوائری تو کرائی جائے وہ کرا کے آپ اس کو بری کر دو لیکن بلکل اس پہ غور نہ دینا بلکہ اس پہ توجہ نہ دینی یہ کہاں کی بات ہے یہ کہاں کا انصاف ہے تو یہ اس سے پتا لگتا ہے اس سے شک اٹھتا ہے سر یہ جو کٹڑ ایماندار والی بات ہے یہاں یہ تھوڑی سی دھندلی ہو جاتی ہے مان صاحب سوچئے گا اس بات کو نمبر اب نمبر ایک بات کرتے ہیں ہم آج یہ نہیں کہیں گے بھی آپ نے یہ کیا وہ کیا کچھ نہیں بات کریں گے دیکھئے بائیس میں جب آپ لوگ جیتے ہیں آپ بانوے لوگ جیت کے آئے ان میں سے ایک آپ بھی تھے بانوے ایک آپ کو چھوڑ کے آپ کو یہ پاس دو کیونکہ آپ تب ممبر پارلیمنٹ تھے آپ کے پاس چار پانچ شے سیکیورٹی کے بنتے تھے اس کے علاوہ اکانوے لوگ میں سے دو تین عورتیں امن بغیرہ تھے شاید ایم ایل اے ملہ یہ مانکہ چلیں پچاسی لوگ پچاسی یا اسی لوگ ایسے تھے جو بلکل نئے تھے آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں جس کا اب چکل میں نے نام رکھا ہوا ہے عام خاص آدمی پارٹی وہ خاص آدمی پارٹی کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو ماننا پڑے گا اس پر اس میں سے اسی لوگ ایسے تھے جو بلکل نئے تھے وہ بنے ان میں سے کچھ لوگ وزیر بن گئے پرانے جو بارہ بارہ یا اٹھارہ تھے ان میں سے وہ بھی وزیر بن گئے کچھ اب ہوا کیا سر وہ جتنے آپ کے وزیر ہیں آج آپ دیکھئے سب وزیروں کے پاس دو دو تین تین ویکلز ہیں جن میں سیکیورٹی سیکیورٹی جاتی ہے ایک پی سی آر آگے لگتی ہے دو سیکیورٹی کی جبسی پیچھے لگتی ہے تقریباً ہر منطری کے پاس پندرہ سے بیس سیکیورٹی پرسن ہے ایک ایس پی او بھی اس کے پاس ہے جو ایکسکیورٹیوی یہ سب ارینج کرتا ہے بات یہاں نہیں ختم ہوتی کوئی بھی منطری آپ کا کوئی بھی منطری میں کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی منطری جب گھر سے نکلتا ہے چاہے وہ پشاپ کرنے جاتا ہے باہر گارڈن میں مان لیجئے یا سیر کرنے جاتا ہے اس کے آگے پہلے ہوٹر بجتا ہے ایک گاڑی چلتی ہے جس میں ہوٹر بجتا ہے ٹھیک ہے سر اب آپ دیکھئے دن میں تین چار بار ایک منطری ضرور ایسے ایسے اناگوریشن میں کہیں لون دینا یہ ڈرامے باجی کرنی پڑتی ہے جانا پڑتا ہے ان کو ایک منسٹر دن میں چار بار جائے اور چار بار واپس گھر ہے چاروں بار ہوٹر بجیں گاڑیوں ایسے ہوا کی طرح نکلیں تو جو اس کالنی میں جو آس پڑاک رہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں سوچ لیجئے وہ کتنی اچھی زندگی کاٹ رہے ہوں گے اور ان منطریوں کو کتنی دعا دے رہے ہوں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو ایک اخبار دکھاؤں گا مان صاحب آپ یہ کہیں گے کہ میں جھوٹ کیونکہ ہم کٹڑ ہندوستانی ہیں یہ دیکھئے یہ اخبار ہے یہ یہ میں اٹھ کے آ رہا ہوں یہ دکھائیے گا سمید جی یہ دکھائیے یہ اس پہ لکھا ہے منسٹر سکیورٹی ایرکس ڈاکٹر اور یہ دیکھئے آپ کے منطری جی بیٹھے ہیں ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر بیٹھے ہیں پٹیارے کے اور ان کے پیچھے سکیورٹی کھڑی ہے اور ساتھ میں یہ ڈاکٹر صدیر ورما بیٹھے ہیں جو پرائیویٹ کارڈیولوجسٹ ہے اب آپ بتائیے اس بات کو کی کیا یہ ہماکت ہے کیا یہ فکرہ پنتی ہے کیا یہ عام آدمی پارٹی ہے یہ عام خاص آدمی پارٹی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا اس کے بعد میں نے دیکھا سر اسی منطری جی کے گھر کے بہار ایک میدان ہے وہاں ایک تمبو گڑ گیا ہے سر ٹینٹ گڑ گیا ہے اور ٹینٹ میں سیکیورٹی والے رہتے ہیں is it not land encroachment is it not violation of the government rules or your minister or your or your person when becomes minister or hold the office of profit they get immunity کتنا بھدہ مزاک ہے سر لوگوں کے ساتھ 22 میں آپ لوگ یہ کہہ کر حکومت میں آئے کہ سیکیورٹی جو لیتے ہیں ان کے اوپر آپ نے اتنے تنج کسے اتنے طوے لگائے اتنا برا کہا ان کو اور اب آپ آتے ہی سب بھول گئے آپ کی سیکیورٹی بارے میں تو کوئی کہہ کہہ ہی نہیں سکتا نا سر چار سو بندے آپ کی سیکیورٹی میں ہیں بیالی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں چالیس آپ کی بیگم کے پاس ہیں دس گاڑیاں ان کے پاس ہیں تین گاڑیاں آپ کی ماتا جی کے پاس ہیں دو گاڑیاں آپ کی بہن کے پاس ہیں دو گاڑیاں آپ کے بھانجے کے پاس ہیں عام آدمی پارٹی ساہر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کیا ملیے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے نکلی چہرہ سامنے آئے اصلی سورج چھپی رہے سو اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے سر جتنے بھی آپ کے منطری ہیں جتنے بھی کہیں بھی چاہے وہ سنام میں ہیں یا فاظل کا ہیں یا بور ہیں سب کو جا کے دیکھ لیجئے ان کے گھروں کے آس پاس جو پڑوسی ہیں وہ سب بددعائیں دے رہے ہیں سب بددعائیں دے رہے ہیں کہاں ہیں یا رسول کہاں گئی وہ باتیں ایک کمال بائیس میں لوگوں نے کیا ایک کمال آپ کر رہے ہو شاید آپ لوگوں کو یہ لگا لگ رہا ہے کہ یار یہ موقع دوارہ شاید نہ ملے اس لیے اب جو موقع ملا ہے پاپا بھی فٹے چک دیئے باچ معافی موقع بھی مانگ لانگے تاں کی ہویا لوگوں کو بے فکوف بنانا تو بہت آنسان سی بات ہے پچھتر سال سے لوگ بے فکوفی بنتے آ رہے ہیں کبھی دھرم کے نام پر کبھی مذہب کے نام پر کبھی بدلاو کے نام پر اور وہ کیا رہے یہاں لیکن مان صاحب ایک بات سن لیجئے وہ جو رب ہے نا اللہ ہے وحی گروہ ہے بابا جی ہے وہ آپ لوگوں کو معاف نہیں کرنے والے اگر آپ نے اپنا کنڈکٹ آپ کے آپ کے پیادوں نے آپ کے منتریوں نے اپنا کنڈکٹ نہیں بدلا تو جو بری آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی وہ اور شاید ہی کسی کے ساتھ ہو کانگریس کے تو اٹھارا آگئے نا جی اٹھارا ہی ہے نا جی تو آپ لوگ سوچ لیجی آپ کتنے آؤ کے اور چلو مان لو آپ دوارہ بھی آگئے لیکن کیا آپ کی آتما ضمیر کچھ نہیں ہے کچھ تو کچھ تو کہیں تو تھوڑے سا تو اندر جھانکے دیکھی جواب آ جائے گا مت کھیلو سر لوگوں سے مت کھیلو سر بہت بری بات ہے آج میں نہ استھیاروں کی بات کروں گا نہ نہ محلہ کلینک کی بات کروں گا نہ جو ایڈیوکیشن سسٹم آپ پر بات کر رہے ہو اس کی بات کروں گا ہاں ایک بات جانے سے پہلے اجازت لینے سے پہلے آپ سے اور سامین سے ایک بات ضرور کہوں گا ایک بات آپ کی سرکار کی بہت اچھی ہے جس پہ میں آپ کی پیٹ تھپ تھپانا چاہتا ہوں جس کے لئے مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو آپ نے ستائیس ہزار لوگوں کو نوکی دی ہے بہت اچھا کام کی ہے ایوان صاحب اس کے لئے آپ ہنڈر پرشنٹ مبارک بات کے حامل ہو کوئی شک نہیں بہت بڑا کام ہے اور یہ کام چار سال چلتا رہے تب ہی کچھ تھوڑا سا ہمارے پنجاب کے لوگوں کو سکون ملے گا آرام ملے گا چین ملے گا تب ہی شاید کچھ جو ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں رکیں گے تو نہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں گے جانا بس وہ شکیل بھائی کہتے ہیں ایک جگہ کہ دیکھنا اسے کھو مت جینا جو تمہارے عیب بتاتا ہے اچھی بات کہہ رہا ہوں کوئی بھی عام آدمی پارٹی کا سنے تو آگے سب منطریوں کو سنائے دیکھنا کھو مت دینا اسے جو تمہارے عیب بتاتا ہے اب کہاں رہ گئے ہیں آئینہ دکھانے والے شکریہ جائے